اسلام آباد میں بزنس سمیٹ سے خطاب میں قومی اسلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ نے کہا کہ جنرل ریٹرائیٹ راہیل شریف سعودی عرب سنی کمانڈر کے طور پر نہیں جا رہے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران میں ایک توازن قائم کرے گا ایک سوال پر قومی اسلامتی کے مشیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے فوجی اتحاق کے میمبرز خود چنے پاکستان کو بھی اس وقت معلوم ہوا جب اس اتحاد کا اعلان کر دیا گیا ناصر جنجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا اسی وجہ سے امریکہ سوپر پاور بنا افغانستان سے سابق سوویت یونین چلا گیا مگر وہاں اقتدار کے لیے جاری خانہ جنگی کا کیا پاکستان ذمہ دار تھا مشیر قومی اسلامتی امور کا کہنا تھا کہ پاکستان پاکستان نے کبھی ڈبل گیم نہیں کھیلی چار دہائیوں سے پاکستان قربانیاں دے رہا ہے افغان طالبان کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکا تو انہوں نے پاکستانی طالبان بنا دی اور جہاد کا فتوہ دے دیا کیمرمن خرم شہزاد اور ساتھی ریپورٹر فاہد چودری کے ساتھ جعوید حسین ڈان نیوز اسلام آباد